دوستو آپ سبھی جانتے ہو بھارتی کرکیٹ کو اچائیوں پر لے جانے میں سچن تندل کر نے بہت بڑا یوگدان کیا ہے صرف بھارت میں ہی نہیں پورے کرکیٹ ورڈ میں اگر کسی کھلاری کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے تو وہ ہے سچن تندل کر سچن اپنے سانت اور ڈیسینٹ بیہیل کے لیے تو وکھیات ہے ہی اور انہوں نے بہت بار کروڑوں روپے کے سراب اور سگریٹ کے وگیاپنوں کو اپنے ساماجی کا درسوں کے لیے ٹھکرا دیے تھے اور سائد اسی لیے سچن کو کرکیٹ کا بگوان بھی کہا جاتا ہے سچن کو صرف انڈیا میں ہی نہیں پورے کرکیٹ ورڈ میں ایک مہان سکسیت کی روپ میں جانا جاتا ہے سچن او ڈی آئی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میں انہے کو بار ایسے ریکورڈ بنا چکے ہیں جن کو توڑنا آج کے کرکیٹ روگے لیے میج ایک سپنے جیسا ہے ٹیم انڈیا کے لیے انہوں نے کئی بار ایسی یادگار پاریا کھلی ہے جن کو بھارتی کرکیٹ میں ہمیسا یاد رکھا جائے گا ان کی چوبیس سال کے کرکیٹ کیریئر میں سچن نے ہارجی، ترائیولری، اتار چڑاو سب چیزیں دیکھی ہیں وہی سچن کے کیریئر میں کئی مومنٹ ایسے بھی آئے جہاں ہم نے ان کی آنکھوں میں آسو ٹپکتے دیکھے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیٹل ماسٹر کے ان ایموسنال مومنٹ کے بارے میں بتائیں گے جب کرکیٹ کے بروان کہے جانے والے سچن اپنے آسووں کو نہیں روک پائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیے بگر مجھائیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کلپ نمبر 1 1989 میں جب 16 سال کے سچن نے پاکستان کے اگیشٹ اپنا لیڈیو کیا تو اس ٹیسٹ سیریز میں ان کا مقابلہ ورڈ کی سب سے خطرنا فاسٹ بولنگ لائن اپ سے ہو رہا تھا جس میں وسیم اکرم وکار یونیس اور عمران خانجے سے انوبو بھی بولنر سامل تھے جب ہوت ٹیسٹ میں سچن بیٹنگ کرنے آئے تو انڈیا کے چالیس رن کا چیار وکٹ گر چکے تھے انڈیا کو میٹ جتانے کے لیے ایک اچھی پارٹنر سید کی ضرورت تھی اور سچن کے کریج پر آتے ہی وسیم اور وکار نے انہیں باونسر مارنا شروع کر دیا اور وکار کی ایک بول سیدھا ان کے مارک پر جا کر لگی اور ان کے مارک سے کھون بھنے لگا اپنے ڈیبیو میچ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے اس برطاو کو دیکھ کر 16 سال کے سچن کی آنکھوں میں آسو آگئے سب انہیں کہہ رہے تھے کہ انہیں ریٹائرڈ ہٹ ہو جانا چاہیے لیکن سچن فیٹ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے یہاں تک کہ انہوں نے میڈیکل ایسسٹینٹ لینے سے بھی منع کر دیا اور اسی حالت میں وہ پھر سے بیٹنگ کرنے لگے اس میچ میں سچن کی پارٹنر سیپ نے انڈیا کو میچ ڈرہ کروانے میں مدد کی کلپ نمبر 2 1999 ورڈ کپ کے دوران سچن کے فادر رمیش تندونکر کی ڈیتھ ہو جانے کے قارن انہیں ٹورنامنٹ کو بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا سب کو لگ رہا تھا سچن اب ٹورنامنٹ کھیلنے واپس نہیں آئیں گے اور ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے بھی واپس آنے کا کوئی دباؤ نہیں تھا کیونکہ ان کا لوس بہت ہی بڑا تھا لیکن سار دن کے بعد ہی سچن انڈیا سے ملینڈ واپس آ گئے اور انہوں نے کینیا کے ساتھ میچ کھیلا جس میں انہوں نے ایک یادگار سینچوری ماری سچن نے پوری ایننگ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کی اور سینچوری مارنے کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی سینچوری کو فادر کو سمرکت کی سچن کا کہنا ہے کہ وہ ایننگ ان کے کیریئر کی سب سے ایموشنل اور چیلنجنگ ایننگ میں سے ایک تھی کلپ نمبر تھری 1999 کی انڈیا ورسیس پاکستان کی ٹیسٹ سیریز جس میں تین میچ کھیلے گئے تھے ان میں سے پہلا ٹیسٹ میچ تھا وہ چنہی میں کھیلا جا رہا تھا اس ٹیسٹ میچ میں سچن انڈیا کو جیت کے بہت پاس لے آئے تھے پر آخر میں انڈیا وہ میچ تیرا رن سے ہار گئی پرزینٹیشن سیریمینی میں سچن کو مین اوپ دا میچ ڈیکلیئر کیا گیا پر سچن اپنا آوارڈ لینے نہیں آئے ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ سچن نے کوئی بھی پوشٹ میچ پرزینٹیشن میس کی ہو پر سچن انڈیا کی ہار سے اتنے دکھی تھے کہ وہ ڈریسنگ روم میں رو رہے تھے پھر اس کا ذکر خود سچن نے ایک انٹرویو میں بھی کیا کلپ نمبر پور ایک وقت تھا جب انڈیا کی طرف سے سچن اور گانگولی اوپننگ کیا کرتے تھے یہ جوڑی انڈیا کی سب سے سفل اور بیشت جوڑی میں سے ایک تھی یہ دونوں صرف اون فیلڈ ہی نہیں اور فیلڈ میں بھی پکے دوست تھے جب دو جار سات میں سورو گانگولی نے کیلکیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تو سچن کی آنکھیں بڑھائی اور سب نے دیکھا کہ سورو اور سچن میں بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھا کلپ نمبر پائیف سچن اپنے کیلکیٹ کیریئر میں چھے بار ورڈ کپ ٹورنمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں دوزار تین میں آشٹیلیا کی خلاف فائلنل میں ہارنے کے بعد سب کا ماننا تھا کہ سچن اگلے ورڈ کپ تک ریٹائر ہو جائیں گے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے کریفکس کو غلط ثابت کیا اور وہ دوزار سات کے ورڈ کپ کا بھی حصہ رہے جب ٹیم انڈیا اس ورڈ کپ میں بھی گروپ اسٹیج میں چوبے باہر ہو گئی تو سچن اور بہت سے کرکیٹروں کو کرٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑا اور سب کو لگنے لگا تھا کہ یہ تو شورلی سچن کا آخری ورڈ کپ تھا پر سچن کا ہمیشہ سے سپنا رہا تھا انڈیا کو ورڈ کپ جتانے کا اور انہوں نے کڑی منت کی اور دوزار گیارہ کے ورڈ کپ میں اپنا ڈرین پورا کرنے کے لیے کھیل رہے تھے دوزار گیارہ کے ورڈ کپ میں سچن ایک الگی فورم میں کھیلتے نظر آئے جہا انہوں نے دو سینچوری کے ساتھ چار سو بیاسی رن بنائے اور انڈیا نے اٹھائیس سال کے بعد پھر سے ورڈ کپ جیتا سیلیبریشن کے دوران فینسویا پلئیر سب کی آنکھوں سے خوشی کے آسو نکل رہے تھے یوراج سنگھ ٹورنمنٹ میں مین اوب دا سیریز رہے اور انہوں نے کہا یہ ورڈ کپ وہ سچن کے لیے جیتنا چاہتے تھے میچ کے بعد سبھی کھلاڑیوں نے سچن کو کندے پر بیٹھا کر لے پوپ اونر دیا سچن نے ایک انٹریو میں بتایا اس رات وہ بھی اپنے آپ کو رونے سے نہیں روک پائے کلپ نمبر 6 16 نومبر 2013 کا وہ دن جب ماسٹر بلاسٹر سچن تندھول کر آخری بار میچ کھیلنے میدان میں اترے وہ ایک ایسا میچ تھا جہاں ماہول بہت ہی الگ تھا دیس کے کونے کونے سے پھینس سچن کو فیر ویل دینے آئے تھے سب سے سپیسل رہا وہ مومنٹ جہاں ان کی ماں کو بھی کرکیٹ اسٹینڈ میں دیکھا گیا سچن کی ماں نے کبھی بھی سچن کو اسٹیڈیم سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب سچن نے اپنے آخری میچ کا پہلا رن بنایا تو سب نے کھڑے ہو کر ان کی ماں کو اسٹینڈنگ ہوئی سن دی اس میچ کی دوسری خاص بات یہ رہی جب سچن آؤٹ ہوئے اور ان کا کیج پکڑنے والے ڈیرین سمی بھی ان کا کیج پکڑ کر ایموشنل ہو گئے تھے میچ ختم ہونے کے بعد سچن نے سچن کو گارڈ اوف اونر دیا اور سچن کی آنکھوں میں آسو نکل پڑے اس کے بعد سچن نے اپنی آخری سپیچ میں سب کو ہی رولا دیا اس میچ کے بعد دہ لیجنڈ آف ہنڈین کرکٹ سچن تیندونکر انٹرنیشنل میچ کھیلتے دوبارہ نہیں دیکھے دوستو امید آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کانی کے ساتھ جے ہند جے بھارت